اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان منشا اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ فیور دوستو ڈبڈبلی ریسلیز اپنے کریئر میں کئی بار اپنا کریکٹر چینج کرتے ہیں پھر یا تو وہ ہیل ٹرن کرتے ہیں یا فیس ٹرن اس سے ان کے کریئر کو ایک نیا اور ریفریشنگ سٹارٹ ملتا ہے لیکن کچھ ایسے ریسلیز بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں کبھی بھی ہیل ٹرن نہیں کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چھ سپرسٹارز کے بارے میں بات کریں گے جو ڈبڈبلی میں اپنے پورے کریئر میں ہمیشہ فیس ہی کام کرتے رہے تو اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تو چلیں بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں نمبر سیکس رے مستیریو دوستو رے مستیریو ڈیفینیٹلی ڈبڈبلی کے گریٹسٹ لچا لیبرے کے ریسلر ہیں اور انہوں نے ڈبڈبلی میں بہت زیادہ سکسس حاصل کی ہے لیکن ان کے کریئر کے بارے میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے کریئر میں کبھی بھی ہیل نہیں ہوئے اور ہمیشہ ہی ڈبڈبلی میں فین فیورٹ رہ کر پوفارم کیا اور اسپیشلی بچوں میں یہ ڈبڈبلی کے سب سے زیادہ فیورٹ سپرسٹار رہے ہیں تھینکفولی ان بچوں کو ان کا ہیل ٹرن نہیں دیکھنا پڑا اور انہوں نے اپنے پورے ڈبڈبلی کریئر میں ایزا فیس ہی ریسلنگ کی دوستو جیف ہارڈی کا نام اس لسٹ میں واقعی ہی کافی زیادہ سرپرائزنگ ہے لیکن اگر ہم ان کے پورے کریئر پر نظر ڈالیں تو واقعی ہی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے ڈبڈبلی میں کبھی بھی ہیل ٹرن نہیں کیا وہ الگ بات ہے کہ ان کے کریئر میں انہیں کئی بار فینس کی جانب سے اچھا ریسپونس نہیں ملا مگر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہ اپنے ڈبڈبلی کریئر میں ہمیشہ فیس ریسلر رہے ہیں دوستو ڈبڈبلی کریئر کا شمار نائنٹیز کے ٹوپ ڈبڈبلی سپرسٹاز میں ہوتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈبڈبلی کے گریٹسٹ سپرسٹاز میں سے ایک ہیں انہیں ہمیشہ ڈبڈبلی کی جانب سے بہت پروٹیکٹ کیا گیا اور ان کا کیریکٹر ایسا تھا جیسا 2019 میں دا فین کا کیریکٹر تھا یعنی انہیں بہت ہی زیادہ سٹرونگ بوکنگ دی جاتی تھی اور یہاں پر سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک فیس ریسلر ہوا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اپنے ڈبڈبلی کریئر میں ہیل ٹرن نہیں کیا اور یہ اس لیے زیادہ سرپرائزنگ ہے کہ آج کال تو ڈبڈبلی میں فیس ریسلر کو سٹرونگ بوکنگ بلکل نہیں ملتی اور وہ موسٹلی فیس ریسلر تو ہمیں مار کھاتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں نمبر تھری آر وی ڈی دو سو روب وین ڈیم یعنی آر وی ڈی مین روز پر آنے کے کچھ ہی ایسا بات فین فیورٹ بن گئے جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور ڈبڈبلی میں ہمیشہ ایزا فیس ریسلر ہی کام کیا اور اسی لیے ان کا نام بھی ان چند ڈبڈبلی ریسلر میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے ڈبڈبلی میں کبھی بھی ہیلٹر نہیں کیا نمبر ٹو گولڈ برگ دوستو گولڈ برگ ڈبڈبلی کے سب سے زیادہ فیمس اور ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ سٹرونگیس ریسلر میں سے ایک ہیں ان کے کریئر کے پیک ٹائم میں ان کے پاورفل مووز فینس کو حیران کر دیا کرتے تھے ڈبڈبلی سے پہلے کی اگر بات نہ کریں تو انہوں نے اپنے ڈبڈبلی کے دس سال سے بھی زیادہ لمبے کریئر میں ایک بار بھی ہیلٹر نہیں کیا اور یہ ہمیں ڈبڈبلی میں کبھی بھی ایزا پروپر ہیل ورک کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے نمبر ون جون سینہ دوستو کچھ ایکسپشنز کے علاوہ اگر ہم جون سینہ کے بیس سالہ کریئر کو دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈبڈبلی کریئر میں کبھی بھی ہیلٹر نہیں کیا جون سینہ کنٹینیسلی ڈبڈبلی میں سکسس اچیو کرتے رہے اور انہیں ڈبڈبلی میں کبھی بھی اپنا کریکٹر چینج نہیں کرنا پڑا کیونکہ ان کا بیبی فیس اور ایک ہیرو والا کریکٹر ہی فینز میں بہت زیادہ پاپولر ہو گیا اور ان کے کریئر میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کئی فینز صرف انہی کی وجہ سے ڈبڈبلی کو دیکھتے تھے ایک ریسلر کے لیے اتنی سکسس صرف ایک کریکٹر کے ساتھ اچیو کرنا واقعی بہت بڑی بات ہے جون سینہ ابھی بھی ڈبڈبلی میں ریسلنگ کیا کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جون سینہ فیوچر میں کبھی ہیل ٹرن کریں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسندے ہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تھانکس ووچنگ اینڈ گوڈ بار